یہ حضور کی شان ہے کہ ایسی نسل سے تشریف لائے ہیں جہاں سے سوائے حضور کے کوئی اور نبی نہیں آئے کہ امام الانبیاء آئے ہیں لیکن محبوب ہو تو اب ادھر سے بھی چلتی رہی نبوت اور ادھر بھی حضور آگے جا کے نبی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوئے اب یہ دونوں کیا کہلائیں گے آلِ ابراہیم کہلانا چاہیے نا تو پھر الگ سے آلِ رسول کہلانے کی کیا ضرورت تھی جب حضور آلِ ابراہیم میں سے ہیں تو حضور کے اولاد بھی آلِ ابراہیم میں سے ہوگی نا پھر ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ نے سورہ آلِ عمران میں فرمایا ہے کہ ہم نے عمران کی آل کو چن لیا مگر یہ جنابِ عمران کون ہیں ان کے بارے میں تفصیل نہیں ملتی شیعہ کہتے ہیں کہ عمران اللہ کے نبی ہے ہاں عمران علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی ہے شیعہ نہیں قرآن بھی یہی کہتا ہے شیعہ نے کوئی اپنے گھر پہ تھوڑی بنائی ہے یہی بات شیعہ نے ابھی قرآن بھی پڑھی ہوگی نا یہ جو بی بی مریم ہے عیسی علیہ السلام کی والدہ تو بی بی مریم کے والد عمران علیہ السلام تھی تو اللہ تعالیٰ نے آلِ عمران پر بھی درود و سلام بھیجنے کا کا ہے لیکن وہ شورٹ لسٹ کریں تو آتا ہے لیکن اگر آپ کہہ دیں نا آلِ ابراہیم تو اس میں آلِ عمران بھی آ جاتا ہے کیونکہ انہی کی اولاد ہیں نا آلِ ابراہیم میں تو سب ہی آ گئے آلِ ابراہیم میں حضور بھی آ گئے کیونکہ حضور کی ہی تو مطلب حضور کے جدہ امجد ابراہیم علیہ السلام تو ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی جو ہے ایک تو اولاد بیوی سے ہوئی ہے جن کا نام سائرہ تھا بائبل میں لکھا ہے سائرہ تو اس کے علاوہ ایک کنیز بھی ان کی تھی کنیز اس لئے بنانی پڑی کہ ان کی جو بیوی تھی ابراہیم علیہ السلام کی سائرہ وہ تھی بانج انگریزی میں کہتے ہیں بیرن تو وہ تھی بانج تو ان کے کوئی اولاد نہیں تھی تو پھر اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ بھئی تم کوئی کنیز وغیرہ بناو اور اس سے تمہاری اولاد ہو جائے گی تو جب یہ حکم آیا تو سائرہ بی بی جو تھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے یہ تو میں ڈھونڈوں گی کنیز کون ہونی چاہیے تو انہوں نے اپنے مطابق جو ہے مصر کی ایک خاتون تھی جن کا رنگ بھی بڑا یعنی کوئی اتنا خاص نہیں تھا تو وہ مصر کی تھی حاجرہ جن کو انگریزی میں کہتے ہیں حیگر ان کو چھن لیا تو ان سے پھر آپ کا بیٹا پیدا ہوا اسماعیل اب یہ ہے اللہ کی پلاننگ اور جب وہ ہو گیا بچہ پیدا ہو گیا تو پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اب ان ماں اور بیٹے کو مکہ جا کے چھوڑاؤ راستے میں شیطان نے کئی جگہ کہا کہ کیا کر رہے ہو ظلم کر رہے ہو چھوٹے سے بچے کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہو اس کی ماں کو یہ کیا پٹی پڑا دی ہے اللہ نے تم کو تم کو تو اس لیے کنیز دلوائی تھی نا تاکہ تمہاری اولاد ہو اب اولاد ہو گئی اس کو چھوڑ کے یہاں جا رہے ہو اور تم واپس چلے جاؤ گے تو فائدہ کیا ہوا پھر یہ باتیں شیطان نے کہیں اور یہ وہ مقامات جہاں پر وہ کنکرییں مارتے ہیں نا شیطان کو انہی مقامات پر کہیں تھی اب تو لوگوں کو اتنا غصہ ہے شیطان کے اوپر اندر بیٹھا ہوا ہے اس کی فکر نہیں اور جو باہر جو جگہ بنا رکھی ہے وہاں پر اس کے اوپر لوگ اتنے غصے میں کنکری کیا ہے جوتے اٹھا اٹھا کے مارتے ہیں جیسے وہ واقعی شیطان کھڑا ہے اب کیا ہوا کہ چلے گئے ان کو چھوڑ کے بڑے مغموم تھے لیکن جب گئے تو ادا سے رہتے تھے تو ایک دن جبریل علیہ السلام آگئے اور کہا کہ اے ابراہیم اللہ نے تم کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ تمہاری اولاد ہوگی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہاں ہوگی چھوڑ کے تو آگے ہمیں کہتا نہیں اس عورت سے ہی ہوگی تو ان کا موہ کھلا گا کھلا رہ گیا کیا مطلب اس ہی عورت سے ہوگی تو انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام نے کہ دیکھو میں ابھی ہاتھ پھیرتا ہوں ان کی بیماری دور ہو جائے گی جبریل علیہ السلام نے بی بی سائرہ جو تھی ان کی ریڈ کے اڈی کے اوپر یوں انگلی پھیری اور دم کر دیا کہا اب یہ بانج نہیں ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ پہلے کیوں نہیں کیا تمہیں جو مجھے کنیز بنانی پڑی پھر بچہ ہوا پھر اس کو چھوڑ کے آیا میں تو جبریل نے کہا مجھ سے کیا کہہ رہے یہ تو اللہ کا حکم ہے اب پھر ان سے اولاد ہو گئی اب جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ دم کرنے کے بعد وہ عیسیٰ علیہ السلام تھی تو اس کو بالکل الگ کر دیا الگ کرنے کی وجہ کیا تھی تاکہ حضور کا شمار بنی اسرائیل میں نہ ہو اگر اسی اور عورت سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو جاتے تو اسی نسل میں چلتے اور حضور یہ چاہتے نہیں تھے یعنی اللہ یہ چاہتا نہیں تھا مطلب حضور یہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ جسمی کی تو بات ہو رہی ہے حضور کے جو باطن تھا اس کی فرمائش تھی کہ یہاں سے نہیں الگ جہاں سے کوئی اور نبی نہ آیا ہو یہ حضور کی شان ہے کہ ایسی نسل سے تشریف لائے ہیں جہاں سے سوائے حضور کے کوئی اور نبی نہیں آیا کہ امام الانبیاء ہیں اللہ کے محبوب ہیں تو اب ادھر سے بھی چلتی رہی نبوت اور ادھر بھی حضور آگے جا کے نبی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہو گئے اب یہ دونوں کیا کہلائیں گے آلِ ابراہیم کہلانا چاہیے نا تو پھر الگ سے آلِ رسول کہلانے کی کیا ضرورت تھی جب حضور آلِ ابراہیم میں سے ہیں تو حضور کے اولاد بھی آلِ ابراہیم میں سے ہوگی نا تو پھر آلِ رسول کہنے کی کیا ضرورت تھی جو حضور کی آگے نسل چلیئے اس کا نام کیوں چبدیل کیا وہ اس لئے کیا کہ ابراہیم کی اولاد میں نور نہیں تھا اور آلِ محمد میں نور تھا آلِ محمد آلِ ابراہیم سے زیادہ افضل ہے کیا کہا تو آلِ ابراہیم میں کیا ہے سارے نبی آئے اس لئے وہ آلہ ہے لیکن آلِ محمد میں سارے اللہ کے نور آئے نبیوں سے بھی آگے ہیں کہنے کو حسین ہیں لیکن ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں سے افضل ہیں کہنے کو حسن ہے کہنے کو فاطمہ ہے کہنے کو علی ہے لیکن کوئی نبی اور مرسل ان کی طہارت ان کی فضیلت ان کے اکرام کی ریس نہیں کر سکتا مقابلہ نہیں کر سکتا ایک آیت نازل ہوئی جس میں کہا کہ اللہ نے ان گھروں کو رفت عطا کر دی ہے تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سے گھروں کا ذکر ہے تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ گھر ہیں جن میں انبیاء اکرام بغیرہ رہتے ہیں ان گھروں کے لئے اللہ کہہ رہا ہے رسولوں کے گھر نبیوں کے گھر تو وہاں ابو بگر صدیق بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیا کہا انہوں نے بی بی فاطمہ کے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ فاطمہ کا اور علی کا گھر ان گھروں میں شامل ہے اچھا اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو عقل کے میار پر اگر تولا جائے تو آدمی یہ کہے یا تم نے سنا نہیں ہے کہ یہ جو آیت اتری ہے نبیوں کے گھروں کے لئے اتری ہے تو تم علی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو کہ یہ علی کا گھر ان میں شامل ہے علی کوئی نبی ہے مولا علی نبی تو نہیں ہے نا لیکن ابو بگر نے پوچھ لیا یہ کہ یہ جو مولا علی اور فاطمہ کا گھر ہے کیا یہ ان گھروں میں شامل ہے ارے یار یہ کیوں پوچھ رہے ہو وہ تو نبیوں کے گھروں کی بات کر رہے ہیں یہ کیوں پوچھ رہے ہو لیکن پوچھا تو کچھ تو ان کو پتا ہوگا نا بے وقوف تو نہیں تھے نا تو جب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ علی اور فاطمہ کا گھر ان گھروں میں شامل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اور وہ آگے کے الفاظ حدیثوں سے مٹ گئے لوگوں نے مٹا دیئے وہ الفاظ کیا تھے کہ ابو بکر یہ جو علی اور فاطمہ کا گھر ہے یہ نبیوں کے گھروں سے بھی افضل ہے ایک طرف تو آلِ ابراہیم ہے آلِ ابراہیم کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں سارے نبی تھے لیکن پھر محمد رسول اللہ کی جب بات آئی ہے تو وہاں سے آلِ ابراہیم منقطع ہو گئی اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل چلی ہے آگے جس میں نبوت کا مرتبہ نہیں ہے لیکن سرابہ اللہ کا نور ہے اللہ کا گھرانہ ہے محمد رسول اللہ کی ز موسیقی